ایک سوائیک سال کے دوران وہاں تالوان نے امریکن فورسز ان پر گولی نہیں چلائی نہ ہی امریکن فورسز نے تالوان پر گولی چلائی بلکہ نیٹو اور افان فورسز تھی جن کے درمیان یہ لڑائی جاری رہی اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں فاروق عادل صاحب سے خاص طور پر کیونکہ ہم بات کریں یہ بھی ہے کہ پاکستان پر جو اثرات ہو رہے ہیں ان تمام حالات کے اس پر اثر انداز جو پاکستان پر ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اس کی بڑا ثبوت یہ ہے کہ افانستان کی جانے سے بار بار پاکستان پر حملے بھی ہوتے ہیں اور جس طرح ہم نے کہا کہ خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس میں ہندوستان جس طرح مثال دیتی انہوں نے کہ جی زبردستی کوت آیا ہے اس تمام صورتحال میں وہ واویلہ کیا ہوا ہے ہندوستان نے کہ جی پٹیس ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ڈوب جائے گی اس لیے تہران میں جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان اور افغان حکومت کا درمیان وہاں بھی بھارتی وزیر خارجہ پہنچے ہیں اور وہ کس طرح چاہتے ہیں طالبان سے ان کی باتچت ہو جائے جی بلکل اچھا عادل فاروق صاحب آپ کی جانے باؤں گا سر فرمائیے اب ظاہری بات ہے جس طرح سے ہندوستان کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اتنی بڑی تعداد میں انویسمنٹ پھر آج ہم نے ایک بیان یہ بھی دیکھا ظاہر ہے خبروں کی زینت بنا ہوا تھا کہ ساڑھے چھے سو کے قریب ان کے سفارتکار ہیں جو ان کو اب وہاں سے وہ نکالیں گے سر ممکن ہے ساڑھے چھے سو سفارتکار کسی ملک میں رہ کر قیام کر کے جو ہے وہ کام کر سکے سفارتکاری کر سکے اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں رہ سکتے کسی بھی ملک میں سیکٹروں سفارتکار ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر جو ڈسٹرگ ملک ہوتے ہیں وہاں فطری طور پر زیادہ ہونا چاہیے کنسٹریٹ ہوتے ہیں وہ مختلف شعبوں کے مائرین ہوتے ہوتے ہیں اس پر ایسی بات اچھا ظاہری بات ہے اب جو صورتحال پیدا ہو چکے فاروق عادل صاحب ہم نے گزشتہ دنوں بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی سوشل میڈیا پر بھی کہ ایک امریکن فوجی جو ہے جو بائیڈن سے ایک تقریب میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دوسروں کی جنگ میں جو ہے وہ ٹانگ گڑائی اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ہزاروں سولڈرز مڑے اتنا جو زیادہ معاشی طور پر نفصان ہوا اس کی ذمہ دار آپ ہیں سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب تو امریکہ میں خود بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو آپ کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں خود بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھیں گی آپ آپ ذرا تاریخ نظر ڈالیے ویت نام سے امریکہ اسی لیے واپس ہوا تھا کہ امریکی سوسائٹی میں جب لاشیں آنی شروع ہوئی تو وہاں رییکشن ہوا تو رییکشن ہو سکتا ہے اس کا بھی رییکشن ہوگا سوسائٹی میں اور ہر ملک میں ہوتا ہے لوگ اپنے کیوں اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو قتل کرائے اپنے قوم کے لوگوں کو کیوں قتل کرائے جس طرح کے مقاصب کے لیے یہ چیزیں سوالات تو اٹھتے رہتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں یہ تو فطری بات ہے فطری بات ہے پلوشہ آپ کی جانے باؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہری بات ہے جس طرح سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں بلوجستان کی تو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک بیان آتا ہے کہ ناراض بلوج لینوماؤں کو منانے کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے یقینی طور پر اگر کشیرہ صورتحال ہوتی ہے تو یہاں بھی اس کی سمرات یا اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو پھر اس حوالے سے مذاکرات کی بات کی جائے نہیں اس پر کیا کہیں گی جی بالکل میں اس ٹیس کے لئے عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کروں گی کیونکہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان کو بیرونی طور پر بیترے خطرات کا سامنا ہے تو بیتر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نیشنل سیکیوریٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندرونی جو معاملات ہیں ان میں بیترے لے کے آئے تو اگر عمران خان صاحب عمران خان صاحبی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ جو نراز بلوت ہیں انتے ہیں مذاکزات کریں تو یہ خوش آئین بات ہے اور ابھی ہم نے بلکہ کچھ دن پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیوریٹی کے معاملات سے مطالق اپوزیشن اور حکومت کے جو بھی پارلیمانی لیڈران تھے ان کو بریسنگ دی گئی تھی اور مطلب وہ ایک ایسی طویل بریسنگ تھی جس کے بارے میں اپوزیشن کے لوگ تھے یا ارکان تھے انہوں نے بکا کہ وہ ایک جامعہ بریسنگ تھی تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعہ تاں پاکستان جو ہے وہ اس وقت انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بہت سارے اس کو چیالنجز کا سامنا ہے نیشنل سیکیوریٹی کے لے کر تو ایسی صورتحال میں بہتر ہے کہ جو ہمارے نراز بلوچستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاقرات کیے جائیں حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہاں پہ مذاقرات کیے جائیں نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی ایسی تنٹی میں اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا جب وہ بیرونی طور پر اتنے خطرات کو دپیش ہیں اور اب ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے اس صورتحال میں حالیت صورتحال میں تو پاکستان یہ بہت کل افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک طرف سے جو ہے وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرے اور ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اندرونی خطرات بھی سر اٹھا دیں بلکہ اچھا فاغل عزیز صاحب چاہوں گا آپ بھی سر اس پر کومنٹ کر دیئے کیونکہ ظاہر ہے آپ سینے یہ تذیرکار ہیں آپ بڑی گہرائی سے تمام طرح معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پر اغمانستان میں تو جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے اور جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دن بر دن کلیر ہوتے جا رہے ہیں لیکن سر وزیراعظم صاحب کی جانب سے ایسے موقعے پر ناراض بلوچوں کو بنانے کی بات سر اس کو کتنا خوشائنہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے کیونکہ اگر معاملات جس طرف جا رہے ہیں اغمانستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان میں انتشار پھیلا سکتا تھا بھارت فائدہ اٹھاتے ہوئے پھیلا کیا سکتا ہے بھارت تو یہ کام کر رہا ہے ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے اور عمران خان کو تین سال کے بعد یاد آیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے ان کے دکھ دور کرنے ہیں ان سے بات کرنی ہے تو یہ تین سال لیٹ ہو گئے ہیں عمران خان اس لیے ان کو اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے اپنا معاملے خصوصی برائے حمانگی شازین بکتی صاحب کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوالات ابھی جواب طلب ہیں نہ شازین بکتی کے پاس ایسا کوئی اختیار ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ہی کوئی ایسا اختیار ہوگا ایک طرح تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا کسی اور سطح پر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو یعنی وہ جو ریکنسیلییشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ پورے یعنی پورے کھیل کے جتنے فریق ہے ان سب کو شریک کرنا پڑے گا شازین بکتی کے لیول پر اور عمران خان کے لیول پر چیزیں ڈیلیور ہونے والی مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں فاروق عادل صاحب آج طرف تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بہت دیر سے خیال آیا تین سال بعد سر انہیں تو اب بھی شاید نہ آتا خیال جنہیں خیال آیا ہے انہوں نے ہی مقرر کیا ہے شازین بکتی کو بھی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو ان کو پہلے دن کرنی چاہیے تھی اور کتنے سٹیک بولڈر میں ان کو کی پناہ چاہیے سر انہیں مشورہ بھی دیا گیا ہوگا کہ جناب آپ یہ پالسی ہوگی ہماری اور اس نے آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا اپوزیشن کو ساتھ لینا پڑے گا اس سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو ابنان خان کا طرز عمل ہے وہ تو کسی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے اس طرح سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی یہ پورے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر قومی مسالیت ہوتی ہے یہ اوپر سے بیٹھ کے آسمان سے بیٹھ کر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یہ نہیں ہوگی ایسے ٹھیک بلوستان کے مسائل سے ہم سنتے آئے ہیں ظاہر ستر سال سے سن رہے ہیں بلوستان پس ماندہ رہ گیا بہتر منصوبندی نہیں ہے حالانکہ بلوستان جو ہے وسائل سے مالا مال امیر صوبہ ہے لیکن اس کے باوجود بہتر منصوبندی نہیں جس کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے ترقی نہیں ہے دوسری طرف ہم یہ گہرائی سے ان تمام چیزوں کو جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پاس چلتا ہے کہ بلوستان کے مسائل سے زیادہ لیڈران کے آپس کے اختلافات اور آپس میں مسائل بہت زیادہ ہیں یہ ایک پیش پہ نہیں ہے بلکل آپس کے مسائل ہیں دو واضح کٹیگریز تو نظر آتی ہیں پرو سٹیبلشمنٹ اور انٹی سٹیبلشمنٹ یہی تقسیم ہے اور اسی چیز کو تو ختم کرنا ہے اس کے لئے سارے سٹیک ہولڈرز جب تک بیٹھیں گے نہیں یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا تو بچارہ شاہ زہن بگتی کیا اس پہ رکھتا ہے وقت کے سارے کام کر سکتا ہے جتنی کوشش کرے اچھا ہے کام از کام آپ کو ٹھیک بات تو بتا سکے گا اتنی ہی بات ہے باقی سارے سٹیک ہولڈرز کو وہ میز پہ نہیں بٹھا سکتا ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے پلوشہ آپ کی جانب آؤں گا گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے جی اور یہ خبر ہمارے چینل نے سب سے پہلے دیت تھی اس کے بعد دیگر چینل پر چلی ظہور آگا صاحب جو ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے درینہ رفیق عمران خان صاحب کے کارکون پرانے پی ٹی آئی کے انہیں گورنر بنا دیا گیا ہے اب ظاہر ہے گورنر جو یہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور گورنرشپ کا منصب بھی صبح وفاق کے درمیان پل کی مانند ہوتا ہے اس طرح کیا لگتا ہے آپ کو کہ نئے گورنر آنے سے یہ جو تلافات پارٹی میں نظر آتے ہیں ہمیں وہاں پر یا لیڈران میں نظر آتے ہیں کچھ بہتری ہوگی معاملات میں بلوچستان کے گورنر کی بات کر رہے ہیں جی دیکھیں جیسے ابھی شروع میں آپ نے بات کی جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بہت لیٹ کر دیا بلوچستان کے معاملات کو دیکھنے میں تو میرے خیال میں جو گورنر کی تبدیلی آئی ہے مجھے تو یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے ان حالات میں اگر عمران خان صاحب واقعی اس معاملے میں سنجیدہ آئیں کہ وہ اس وقت بلوچستان کے معاملات کی طرف دیکھیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان جو ہے اس کو ہمیشہ گلہ رہتا ہے اور ہم اسنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پس ماندہ رہ گیا ہے اس کے پاس وسائل تھے لیکن اس طرح سے ان کے لوگوں کی جو ہے وہاں سے حق تلسی ہوئی وہاں پہ حکمت عملی اس طرح سے نہیں بنائے گی تو اگر گورنر وہاں بدلے ہیں اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بہتر حکمت عملی لائی جائے اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کی حق تلسی نہ ہو اور بہتر حکمت عملی لائی جائے تو میرے خیال میں تو یہ تبدیلی بہتر ہے باقی اب آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے اور کچھ بھی کہنا اسی وقت جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا آنے والا وقت بتائے گا کہ گورنر کی تبدیلی جو ہے یہ معاملہ کسنا سنجیدہ اور بہتر فیصلہ تھا اچھا عادل فاروق صاحب آپ کی جانیں باؤں گا سر مسئلہ بلوچستان کا کیا لگتا ہے اور اس کا سیاسی حل کیا ہے کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ذرا اپنا زاویہ پیش کیجئے گا سر یہ جو سیاسی حل والی بات کی ہوئی ہے تو بہت ہی کہہ رہی ہے اور بہت بڑی بات ہے اس کے لئے تو آپ کو بھی خواہم کرنے پڑے گئے فیلال آپ جوارکتر والی بات تبدیل دیکھیں جو اتر جو تبدیل ہوا جو اتر اس لئے تبدیل ہوا کہ یہ جو صاحب تھے ظہور آغا صاحب کی سینٹ کے امیدوار تھے یہ کسی اور آدمی کہ وہ جو بہت پیسوں والا آدمی تھا اس کو سینٹر بنانا مقصود تھا اس کو دست پردار کرایا گیا اب اس کی اس وفاداری کی یا اس قربانی کی قیمت ان کو ادا کی گئے گیا وہ بہت بڑے سٹیچر کے کوئی سیاسی رہنمار نہیں ہیں ہاں تحریکی انصاف کے پرانے اکارکن کے پرانے رہنمار لیکن گورنر کا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بہت زیادہ سے نہیں ہوتی اور یہ تو چونکہ اتنے قداور آدمی نہیں ہیں لہذا ملوجستان کی صدت حال میں ان کی بہت زیادہ قردار میں نظر آئے گا نہیں اور جس طریقے سے پرانے گورنر کو رخصت کیا گیا وہ بہت توئی نابیس طریقہ تھا میں نہیں جانتا وہ کون صاحب ہیں لیکن عمران خان نے اس ٹیٹ پڑھ دیگی ان کو ریزائن کر کرنا چاہیے اور پھر دو ڈائی مہینے کے بعد ان کو چاہیے رہے ہیں جس طرح خط لکھا گیا اپریل کے مہینے میں عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اور ان سے مصطفیٰ انہیں کہا گیا تھا دو ڈائی مہینے بعد انہوں نے ملاقر استیفہ دیا ہے جسے صدر پاکستان آریف علیو صاحب نے منظور کیا اور وہ رخصت ہوئے اور نئے گورنر ضرور آگا آگئے ہیں جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے یہ اور پھر یہی ہوگا کہ جس طرح ہوتا ہے ان سیاسی کارکنان اس طرح کے ہوتے ہیں پرانے ورکرز جو ہوتے ہیں جن کے حسانات ہوں انہیں نوازہ جاتا ہے تو گورنرشپ دے دی گئی ہے انہیں نواز دیا گیا ہے اور میرے خال ان کے کارکنان کے لیے دروازے کھلے رہیں گے پہلے جو گورنر تھے ان سے یہ بھی شکایت تھی کارکنان کو لیڈران کو وہاں کے کہ جی ہمیں زیادہ وہ لفٹ نہیں کراتے تو یہ مسئلہ اس طرح تو خان صاحب نے حل کر لیا لیکن وہاں ناراض گیا تو بہت ہیں ابھی بھی آپس میں موضوع تعلیم یاروہ رند صاحب ناراض ہوئے وہ مصطعفے ہو گئے پھر ہم نے اسمبلی میں دیکھا جو بلوستان کے اسمبلی میں تاریخ پہلی بار ہوا جس طرح بجٹ کے موقع پر جو کچھ ہوتا رہا نیشنل اسمبلی سے ہٹ کر ہم بلوستان کے صرف بات کریں تو وہاں بھی جو کچھ ہوتا رہا پلوستان یہ معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کے بلوستان کا کیونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سب آپس میں کہ لیڈان کی بھی آپس میں نہیں بنتی پھر ایک طرف دیکھتے ہیں شادین بکٹی کو وزیراعظم کا معاملہ خصوصی برائے ہاں مانگی بلوستان مقرر کر دیا ہے اور فارق عادل صاحب کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ظاہر ہے ان کے کہنے پر سارے لوگ شاید ایک جگہ جمع نہ ہو یا ایک پلیٹ فارم پر کٹھیں نہ ہو سکیں تو پھر تو یہ مسائل اس طرح جو کہ تُو رہیں گے دیکھیں ہمیں اپنے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی بلکل ضرورت ہے اگر سیاسی عدد میں استقام تو ہمیشہ ہمارے ملک میں رہا ہے اور لیڈران کے آپس کی اختلافات اور یہ سب چیزیں ہمیشہ رہی ہیں مگر یہ چیزیں اسی طریقے سے چلزی رہیں گے معاملات پہلے کی طرح ہی آگے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بیسٹی کی طرف گمزن ہوگا تو اگر اس طرح کے اختلافات دوبارہ ہیں لیڈران کے درمیان آپس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں تو بہتر ہے یہ یہ ہے کہ مطلب مذاقرات کیے جائیں آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے ایک ٹیبل ٹاپ ہو آپس کے جو بھی اختلافات ہیں ان پر بات چیز کی جائے تو مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیز ہی ہو سکتا ہے آپس میں بیٹھ کے آپس میں مسئلے حل کریں کیونکہ میرے خیال میں جب پاکستان کو اور ملک کو کسی بھی ملک کو بہت سے نیشنل سیکیورٹی کے فرنٹ پہ بہت سے خطرات پر سامنا ہو اندرونی بھی اور بینونی بھی تو میرا نہیں خیال کہ جو دیران ہیں ان کو آپس کے اختلافات کو دیکھنا چاہئے بلوچستان کے اندر دیکھیں ہم بلوچستان کے اندر صرف یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہمارے ملک کی حکمت عملی یا گورنمنٹ کی حکمت عملی اس طرح سے بہتر نہیں رہی بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بہت ساری لوگوں پہ بہت دفعہ جو ہے وہ انڈیا کے دراندازیہ میں نظر آئی انڈیا کے بہت سارے انڈیا نے ہم بلوچستان کے اندر ہمارے اندرونی معاملات میں بہت دفعہ جو ہے وہ دخل اندازی کی تو اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو اپنے جو ہے وہ اس میں نہیں لیتے اعتماد میں نہیں لیتے نہیں لیکن اس میں پلوچا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے تو وہ بلوچستان کی طرف جو آوازیں آتی ہیں جو اختلافات نظر آتے ہیں وہ تو اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہماری محرومیاں ہیں ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں عادہ نہیں کیے جارہے تو اس پر کیوں توجہ کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں دی بالکل گورنمنٹ کو دی جانے چاہیے اگر گزشتہ گورنمنٹ اس کی طرح سوجہ نہیں دی تو میرے خیال میں ابران خان صاحب کو یا ہماری موجودہ گورنمنٹ کو اس طرح سوجہ دینی چاہیے کہ جو ان کے شروع کے مطالبات ہیں اور جو ان کے محرومیاں ہیں ان کو دور کیاد ہے کیونکہ یہ بات اس میں دیکھئے وہاں کے لوگوں کو آپ نہیں سمجھتی ہے ایڈوکیٹ کرانے کی ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فنڈز جو ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وفاق سے فنڈ ملتے ہیں باقاعدہ طور پر اربوں روپے وہ خرش نہیں ہوتا بلوستان پر وہاں کے مقامی جو لیڈران ہیں جو سردار ہیں دوائر قبائلی نظام بڑا مضبوط ہے وہاں بھی تو وہ اپنی جیوہم چلے جاتا ہے بلوستان کے ڈیویلومنٹ پر خرش نہیں ہوتا پھر عوام وہاں کی محرومیت کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ تو میرے خیال میں پھر جو بھی حکومتیں ہیں جو بل پاس کرتی ہیں جو وہاں پر ان کے لیے فنڈز ہوتے ہیں اگر یہ تو پھر حکومت کی ناکامی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں کر پائی یعنی اس نے بل تو پاس کر لیا اس نے اتنے فنڈز تو دے دی ہے بلوستان کو لیکن انہوں نے اس بات کو یقین ہی نہیں بنایا کہ آیا وہ سارے فنڈز تمام پیسہ جو ہے وہ بلوستان کے لوگوں کی یہی پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ ہے جب وہ ان سے پوچھا جاتا ہے اس پیسے کہا بھئی وہ پیسہ کہاں گیا خرش کیوں نہیں ہوا تو پھر وہ پانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ پسند اور اشتان کی باتیں شروع جاتے ہیں جب بھی کوئی فنڈ کسی بھی ملک حکومت دیتی ہے اور کسی بھی صوبے پر کسی بھی علاقے پر لگانے کی تھی تو اس کو یہ بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آیا جو فنڈ دیئے گئے ہیں جو پیسہ دیا گیا وہ صحیح دکا پر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا تو پھر یہ تو میرے خیال میں ناہلی ہے اور ناکامی ہے اس حکومت کی جس نے وہاں پہ جو ہے development کے کام کو شروع کیا تھا تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیئے پیچھے سے وہ اپنے دیکھیں کہ ہمارے کون سے جو ہے آر تک کی گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے کون سے ایسے جو ہے غلطیاں کی جن کو ان کو اب جہرانا نہیں چاہیے بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کا معاملہ مجھے اب آنکھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے بھی زیادہ اس کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے کیونکہ اگر یہ محرومیاں وہیسے بڑھتی رہیں لوگوں کے مطالبات اس طرح سے آتے رہے تو میرے خیال میں جس طرح سے ہمارے ہم نے بہت سے دفعہ دیکھا کہ جب ہم جو ہے ہم نے بہت ساتھ سے پہلے دیکھا یہ چیزیں ہم نے بنگال میں بھی دیکھیں تو جب ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہوتی ہے اور یہ حق تلفی ان کا مطالبات کوئی ناجائز تو نہیں ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے اصالوں سے پاکستان کے اندر بلوچستان جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے نکلیکس کیا گیا ہے اس پہ حکومت اس کے معاملے میں کوئی بہتر حکمت عاملی نہیں اپنائی اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے حکمت عاملی اپنائی ہم نے پیسہ دیا لیکن پلوچستان کے لوگوں پر اس طرح سے خرچ نہیں کیا گیا تو یہ حکومت کے ناجلی ہے وہ اس جس کو میک شور کیوں نہیں کرتی کہ جو پیسہ وہ وہاں پہ دے رہی ہے جو پنڈز وہاں پہ دیئے جا رہے ہیں وہ ڈیویلیپنٹ ڈیویلیپنٹ کیوں خرچ نہیں ہو رہا ہے تو حکومت جو ہے وہ اپنے جو ان کے قابل اعتماد لوگ ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے وہ لے کے جائیں جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنے لے کے آئے ہیں اور پیلے جو ہے ان کو اس طرح مسافیہ ہونے کو کہا گیا تو میرے خیال میں اگر حکومت کو لگتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ جو ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہیں اب وہ بہتر کام کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت کی حکمت عمری آنے والے دنوں میں دیکھتی چاہیے اور پھر ہمیں آنے والے دنوں میں گلوچستان کے لوگوں کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ اگر حکومت جو ہی وہ اپنا گورنر گلوچستان کے اندر لکھے آئی ہے تو پھر اس گورنر کے بعد گلوچستان کے در کس طرح چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں بہتری کی طرف گامزن ہوں گے اچھا فاروق عادل صاحب وقت بالکل کم ہے آپ سے آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سر ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری سیاسی نظام تو ایک یہ لیکن بلوچستان میں جو ہے وہ ایک سرداری جو ٹرائب سسٹم اس کا بڑا اثر و سوخ ہے سر کیا سمجھتے ہیں کیا وہاں کے جو ملو جو سیاسی نظام ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے صرف بلوچستان کے سیاسی نظام میں اصلاحات کی ضرورت نہیں پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس نظام کو صحیح معنوں میں عوام کا مائندہ بنانے کے ضرورت ہے جو نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے اس کی اگر آپ کو وجہ معلوم نہیں ہے تو پھر آپ یقیناً جنرلسٹ نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اور پروشہ صاحبہ کو بھی اس کی وجہات معلوم ہے ان وجہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے ان وجہات کو ہم دور کر دیں تو اس کے نتیجے میں ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں گے لیکن وہ بنیادی وجہات جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نہیں ممائند کی کا مزام ڈیمیج ہو چکا ہے اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں گورنر کے صفحے میں اس کو بہت انسر سیرمونیل طریقے سے اٹھایا گیا ہے عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی کہ گورنر ریزائن کرنے گورنر جیسے منصب گورنر صرف عزت کا معاملہ ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا لیکن سوبے کا وہ کانسٹیوچنل ہے تو اس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے بیک گراؤنڈ میں کہ سر ہماری کوئی پولیٹیکل ضرورت ہے آپ کانسٹیوچنلی ریزائن کر دیں لیکن انہوں نے جس توہین آبیز طریقے سے ہٹایا گیا گورنر کو بہت پہلے ریزائن کر دینا چاہیے اور موجودہ حکومت میں گورنر سابق گورنر بلوچستان کے ساتھ یا ان کو ہٹانے کے سلسلے میں بہت غلط طریقہ کار اختیار کیے گیا ان سے بہت شکریہ پہلوچستان آپ کا فارغ عدل صاحب آپ کا ہم بات کر رہی تھی بلوستان کے حوالے سے اور یہی بات ان نے کی جی گورنر صاحب کو جس طرح ہٹایا گیا ہے وہ تذیر ہے تذلیل ہے ان کی کیونکہ دو ماہ پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خود خط لکھا ان کو اور ان نے کہا کہ آپ مصطحیح ہو جائیں اور بلاقیر دو سبا دو موہ کے بعد انہوں کو مصطحیح ہو گئے انہوں نے شتیفہ پھیج دیا صدر پاکستان عارف علی صاحب کے پاس جہاں مزدور ہو گیا اس کے بعد نئے گورنر کا نام جو ہے کل سب سے پہلے آپ نے دیکھا چار نیوز پر سب سے پہلے چلا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ خبر پرے کی تھی اس کے بعد ظاہرے دوسری چینلز پر یہ خبر ہماری چینلز سے گئی ہو گی اور پھر ظاہرے تمام پاکستان کبا چل گیا جی نئے گورنر آغاز ظہور ہے جی اسلام جی بالکل نئے گورنر آغاز ظہور ہے اور دیکھنا ہے کہ بلوجستان میں زائی طور پر گورنر بدل گیا سیاسی طور پر کیا تبدیلیاں اور علماء ہوں گی آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا اور سار نیوز نے یہ سب سے بڑی خبر کی تھی اعزاز سٹار جیوز سب سے پہلے جو کہ دیگر میڈیا چینلز سے سٹار نیوز بازی لے گیا تھا اس کے ساتھ ناظرین آمارا آج کا پروگرام اختتام پرزید ہوتا ہے ارسلان نئی مور علی سرور کو دیئے اجازت مولانا نکبان مولانا نکبان